حضرت پرسا علیہ السلام پڑے اوچھے دردے کے نبی ہے جب وہ نبی بنائے گئے تو حضرت پرسا علیہ السلام نے لوگوں کو حقی طرف بولایا بولایا کہ نہیں بولایا جنت والے راستے کی طرف بولایا جہنم والے راستے سے ہٹایا اور پرونوں نے دید حضرت پرسا علیہ السلام کی یہی محنت تباپ امکہ اکرام کی یہی محنت رہی ہے لیکن حضرت پرسا علیہ السلام بس یہی محنت کرتے رہے یہی کوشش کرتے رہے کہ اللہ کے مطلعہ اللہ کو پہچھاٹنے والے بن جائے حضرت پرسا علیہ السلام کے زمانے میں حضرت پرسا علیہ السلام کا دشمن فیرون جو سب سے بڑا سانید خودرا ہے اور قرآن کریم میں کیا فرمایا فرون کہتا تھا کہ رب میں ہو پادلے والا میں ہو اصل رب کو دے بھائی جیسے سمندر میں پہانے کا فیرون کا دعوت تھا اللہ نے اسی سمندر میں اس کو پڑایا ہے اللہ کی شان کی بڑی عجیب ہے اب فیرون نے دیکھا کہ حضرت پرسا علیہ السلام لوگوں کو حق کی طرح بلائے ہیں بلائے ہیں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں لوگوں کے درمیان میں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو فیرون نے بخانفت بڑی تبردست کی یہاں تک کہ بخانفت پیسی کی کہ فیرون نے ایک مسخر کو تیار کیا جس کو اگریدی میں جوگر کہتے ہیں سمجھتے ہو بھائی مسخرہ مزا کرنے والا مزا بڑھانے والا ایک مسخر کو تیار کیا اور اسے مستقیل تنخواہ سے دے کیا کہ تجھے کام کرنا ہے حضرت پرسا جو لباس پہنے وہ لباس تجھے پیٹھنا ہے حضرت پرسا جہاں جائے وہاں تجھے جانا ہے حضرت پرسا جہاں بیٹھے وہاں تجھے بیٹھتا ہے یعنی حضرت پرسا کی جو حرکت وہی حرکت کی تجھے تھکن کر دیئے کیا کہاں حضرت پرسا علیہ السلام کا مزاک ہوئیں گے اور مزاک کی وجہ سے حضرت پرسا علیہ السلام کی داعات کو کوئی قبول نہیں کرے گا اب وہ فیرون جس نے فیرون میں جو تیار کیا تھا مذا کرنے والا ایک آگمی مسخرہ کرنے والا ایک آگمی تھے کیا تھا پس اس کا یہی کام جب حضرت پرسا علیہ السلام حضرت پر جہا ہے تو وہ کی پاسہ ہے حضرت موسیٰ جو لباس پہنے اس کو بھی وہی لباس پہننا حضرت موسیٰ جی ستہ سے بات کرے اس کو بھی اسی ستہ سے بات کرنا لیکن فیرون نے تعلیم پر جب اللہ کا عداب آیا ہے آپ نے سناؤگر قرآن کریم میں بھی موجود ہے نبی کریم حسن کرنا وہ آنہی مصرم کی احادیث میں بھی موجود ہے جب اللہ کا عداب آیا ہے اور اللہ نے فیرون کے لشکر کو بروایا ہے فیرون کے لشکر کو سمندر میں تباہ و برباد کیا ہے اس وقت تو وہ بزا کرنے والا تھا وہ بچ گیا وہ ڈبا وہ ڈبا نہیں بلکہ کیا ہوا وہ بچ گیا وہ باقی رہ گیا تو حضرت موسیٰ جو ساپنے اٹھا سے درخواست دے گی الہوڑا لگن یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا سب سے زیادہ بزا تو میرا ہوسی میں اڑایا ہے سب سے زیادہ بسکڑا تو میرا ہوسی نے کیا ہے اللہ سارے ڈھوڑ گئے ہیں اور یہ کیوں باقی رہ گیا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے تو اس کو ماف کر دیا ہے کیا فرمایا ہم نے تو اس کو ماف کر دیا ہے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماف کرنے کی وجہ کیا ہے فرمایا کہ موسیٰ یہ تمہاری نقل کرتا تھا یہ تمہاری نقل کرتا تھا میرا روس یہ ہے کہ جو نبی کی نقل کرتا ہے میں اسے ماف کر دیتا ہوں میرے پیانے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی promisesان کر لے اللہ اس سے مافہ دیتا ہے ہم تو سرکار لات مصل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعب والے ا blindی کے اگر ہم سرکار لات مصل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے unterwegs اپنی زندگی کو بتانے تو اللہ ہمیں کیسا مافہ کرے گا اللہ مافہ کرے گا کہ نہیں کرے گا معاف کر دے گا میرے پیانے دوستو بس شرح نہیں ہے کہ زندگی کو سرکار لات مصل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے unter grassroots بنا لو موسیقی